موسیقی مساجد ہو یا مسلم گھرانے قرآن پاک اور اسلامی کتب کی موجودگی عام بات ہے تاہم اکثر ایسا وقت آتا ہے جب یہ صحیح فی پرانے اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور یہ سوال سامنے آتا ہے کہ انہیں کس طرح احترام سے نکالا جائے اگر آپ بھی اس پریشانی کا شکار ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں بہت سے لوگ اسی تشویش کا شکار ہیں ایک ایسا حل تلاش کر رہے ہیں جو ان مقدس کتابوں کے لیے ان کے احترام کے مطابق ہو منگلور ہائی لائنڈ اسلامیک فورم نے مسجد الاحسان کے ذمہ داران کے اشتراک سے ایک دلچسپ حال سامنے لے کر آئے ہیں دس دن پہلے ایک کیمپیننگ شروع کیے تھے جس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کافی گھروں میں بہت سارا قرآن ہے جو پرانا قرآن ہے جو یوز نہیں کر سکتے جسے نہیں پڑ سکتے ایسی کنڈیشن میں ہماری ماں بین کو اور ہماری گھر والوں کو معلوم نہیں ہے ایسی قرآن کو ہم لوگ کیا کرنا چاہیے تو نورملی ہم لوگ کیا کرتے ہیں قرآن کو چالیس سال پچاس سال تک سمال کے رکھتے ہیں ہر رمضان میں گھر صاف ہوتا ہے اسی کی طرح قرآن کو ایک بار اسے دول صاف کرتے ہیں لیکن وہ پڑھنے کی حالت میں نہیں رہتا ہے پھر بھی ہم لوگ گھر پہ رکھتے ہیں جب منگلور کے ہائی لینڈ اسلامک فورم نے مسجد الاحسان کے ذمہ داران اپنے علاقے کے لوگوں کا یہ مسئلہ حل کرنے کے اعلان کے کچھ ہی دنوں میں اتنی بوسیدہ کتابیں جمع ہو گئیں کہ مسجد میں رکھنے کے لئے جگہ ناگافی ہونے لگی دور دور سے لوگ ٹرانسپورٹ کے ذریعے پرانی بوسیدہ کتابیں بھیجنے لگے لیکن یہ مسئلہ کا حل نہیں کہ اعلان سنتے ہی اپنے پاس جمع بوسیدہ اسلامی کتابوں کو بھیج دیا جائے یہ کام وقتاً فوقتاً مقامی طور پر انجام دینا ہوگا منگلور کے اس مسجد کے ذمہ داران نے ایک طریقہ بتایا ہے یہ عمل کیسے انجام پاتا ہے اس کو کیا کیا جائے جلایا جائے یا اس کو دفن کیا جائے یا اس کا کیسے ہم لوگ استعمال میں لاسکتے ہیں تو جو گھروں کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی اور یہاں پر لانے کے بعد بہت سارے ہمارے جو مسلی ہیں جو آنے کے بعد بہت سارے کتابیں دیکھیں تو اس میں بہت سارے ایسی تفسیریں ملی جو ان کو تلاش تھی وہ کنڑا زبان میں ہو ملیالی زبان میں ہو اردو میں ہندی میں بہت سارے تفسیریں تھیں جو بہت سارے لوگ لے کر گئے اور ہم نے وہاں پر ایک بینر میں بھی لگا دیا تھا کہ یہ فری کوپی کہ جو بھی آدمی چاہے یہاں سے لے کر جا سکتا ہے تو ہم لانے کے بعد اس کو الگ الگ کیا اور اس کے اندر جو اچھی کتاب ہے تھی اس کو ہم نے ایک ٹیبل پر سمار کر رکھا اور وہاں پر ہم نے ایک شٹکر بھی لگا دیا کہ یہ فری کوپی ہے یہاں سے کوئی بھی آدمی لے کر جا سکتا جمع ہوئی کتابوں کو سب سے پہلے باریک بینی سے جائزہ لے کر چھانٹا جاتا ہے جو کتابیں اچھی حالت میں ہوتی ہیں انہیں الگ کر کے اس کی نئے سری سے پائے دار جلد بندی کی جاتی ہے اور اسے دوبارہ پڑھنے کے قابل بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے اور نہایت بوسیدہ کتابیں جو مرمت یا جلد بندی کی متحمل نہیں ہوتی ہیں انہیں علماء کرام کی نگرانی میں انتہائی احتیاط اور عزت کے ساتھ شریعت کے بتائے گئے طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی غیر ارادی بے احترامی یا توہین سے بچیں الحمدللہ جو یہ کیمپین کیا ہے قرآن کا اس کا بہت فائدہ بھی ہوا ہے جیسے لوگوں کو یہ کنفیوزن تھا کہ کیا کریں گر کی سب کو بھی یہ کنفیوزن تھا الحمدللہ اس کے بارے میں یہ تو کلیر ہو گیا دوسری باتیں ہمارے اچ ایف کے انڈر میں بینگلور میں 150 مسجد ہے اس مسجد کو ہم لوگ نے یہاں آکے فیلٹر کر کے سب جو کتابیں سب جو جو یوز کرنے والے کتابیں اس کو فیلٹر کر کے اس کو اچھے طرق سے بائنڈنگ سب کر کے 150 کے اوپر مسجد کو بینگلور میں ہم لوگ نے ڈیلیوری کیا ہے اور جیسے مولا نے بتایا کہ اس کے بعد ادھر کچھ ہم لوگ نے رکھا ہے کچھ لوگ لے کے گئے اور بھی ادھر رکھا ہے اس کو فیلٹرائز کر کے اچھا بینڈنگ کر کے رکھا ہے آگے لوگ اس کو یوز کر سکتے جس گھر میں بھی قرآن یا کوئی بھی اسلامی لٹرچر ہے اگر آپ کے گھر میں ہے آپ کو پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے تو آپ مسجد کے ڈروپ باکس میں ایک ڈروپ باکس بنایا ہم لوگوں نے وہاں پہ ڈروپ کر سکتے ہیں اس کو ڈروپ کر کے انشاءاللہ وہاں سے قرآن کو ہم لوگ دو دین حصے میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس قرآن میں جتنا بھی پڑھنے کی لائق میں ہے جتنا بھی قرآن کے جو لٹرچر پڑھنے کی لائق میں اس کو نکالتے ہیں جتنا بھی بک سے پڑھ جو پڑھنے کی لائق ہے اس کو ہم لوگ سپریٹ کر کے اس کو تھوڑا کلین کر کے اس کو ہم لوگ ری یوز کے لئے لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں ہمیں پریزن کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا کام تھا ہم کوشش کریں کہ ہم ایسا کوئی کام کریں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو اور یہی مہم کے ساتھ ہمارا جو اچائیب اور ہمارے یہاں کے جو کامیٹی اچی سی سی جو ہمارے ٹرسٹی ہیں ان لوگوں نے مل کر اس کام کو انجام دیا اور بہت ہی فائدہ ہوا اور بہت سارے لوگوں نے بہت تعریف بھی کی اور انہ نے کہا کہ یہ بہت بڑا احسان کے ذمہ داران کی طرف سے دکھائی گئی یہ کاوش یقیناً قابل تقلید ہے اسے ہر شہر بلکہ شہر کی ہر مسجد میں ایسا نظام موجود ہو تو مسلم معاشرے کی ایک اہم خدمت ہو سکتی ہے